مرہم و مغفور بھائی جوڈری شوکت مہر اور جتنے انہوں دے رشتہ دار مرادری دے دنیا تو پردہ فرما گئے بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ دیت اللہ وکروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم ولمواتا بی اللہم بیننا و بینہم بلخیرات انکا مجیب دعوات انکا علا کل شایر قدیر سلاوات سارے سہبان پڑھو حجت دوران وارث زمانہ سرکار دے ظہر واسطے باواز بلند سلاوات بانی امیلس عزیزم مشہد عباس اور موامنین بھائیاں دی توفیقات دے اضافے واسطے مشکلات دی آسانی واسطے مرہومین دے مزید بلندی درجات واسطے سروات پر رولا عظیم عبادت اور پسچ مٹھیو جڑیاں جڑیاں دواما دی نیجت کر کے اس جلیلت القدر بارگیج حاضر ہو اپنی اپنی دواما دی قبولیت واسطے بھی سلوات پر رولا دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہ السلام تُسا سارے سہبان دا قدم قدم چل کے اس جلیلت القدر بارگیج حاضر ہونا کائنات دوارس مالک قبول فرمائے تمام حاضرین دا صفح ازات حاضر ہونا متلک الانان مدبر الامور ولی الاسر سرکار اپنی عظیم بارگیج قبول فرمائے کفش بوس ازاداران مظلوم کربلا دی اجدی صفح ازا امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگیج قبول فرمائے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے لیکن آج دون سواب بھی اس دو زیادہ لب لے جتنی گرمی ہے نا سواب بہت زیادہ لب لے گا اور اوہی بندہ سواب تو محروم رہے گا جڑا گرمی سمجھنے کے بیٹھے کچھ بیٹھے ہیں مجلس اچھ نہیں آیا اچھا چلو اسچے دو ہی ڈاڈ ہے اوہ تھے ڈیوٹی دے رہے جو ایسا نال پی ٹی آئی جاڑے ہیں نہیں سامنے ہم دے توجہ اہم ہے ڈیوٹی شروع کر رہا جو کیونکہ اسی جس خاندان نو منے ہیں نا جو اے پورا خاندان حاضر بھی اے ناظر بھی سرکار ابو طالب علیہ السلام دے دروازے تھے جدہ نبیین دے سلطان سرکار دی گو دے چاہ گئے تربیت دے رہے بہت پرست لو جڑے اللہ ننان من دے ابو طالب دے موجزات دے کائلہ ہوں بتا نہیں کہیں سمجھی یہ بات میری بہت پرست آئے لیکن ابو طالب علیہ السلام تو میں تاں کے سر حاندان ناظر ناظر سرکار ابو طالب دے کرامت موجزے دے کائلہ سرکار ابو طالب دے دروازے تن کے اندے بہت ساڑے بہت نراز ہو گئے نے بارش نہیں ہو رہی تو آڑا اللہ آج تک تو آڑے تے نراز ہی نہیں ہویا آئے آئے بہت سکتہ آج تک نراز گئے اور سرکار ابو طالب بادشاہ عمر فرمایا کیوں کہ اولیل عمر انہوں نے گو دے چاہیے تو وہ جو فرما رہے ہو بارش آگئی وضاحت کرنا چاہنا کہ ایک خاندان اس ضروریت ابراہیم ہے سرکار بنو آشم دا شجرہ آدم علیہ السلام نال نہیں ملانا توجہ کرے ہو میرے با میں تھوڑے بیٹھے ہو گرمی پا میں چوکھی سرکار آدم نال شجرہ اپنے نبی دا نہیں ملانا کدے بھی جڑا مغربی ملائے نا انہیں نگل کرنی کہ آدم دی پشانی جنور آیا یہ تو فرشتیاں سجدہ کیتا ہے یہ جڑا نور ہے و محمد ہے صدقے ہو ابن آدم نے توجہ فرما رہے ہو آدم دی نبوت دے مصدر نے محمد ابن آدم نے سرکار روکے ہیں اس کام تو اوہ میں گل کرنا چاہنا سرکار دی عدیسے مینہ جی سرکار محمد مصطفیٰ دی عدیس پاک اے نیٹ تے شروع ہوئے نے سارے شجرہ بیان کردنے اپنے آپ دا علم دست دینے تے اوہ جا کے آدم دا پتر بنا دیتا پیو افضل ہوں دا جے پتر نروں پتر جڑا بھی عالم فاضل ہوگے نا واہ واہ کیا کہنے جس دا چھوٹا وی ربو تراب ہوئے ملک تیرین پائیوری تو جو فرما رہے ہو اگلا جملہ کھا سرکار دی عدیسے کہ میرا شجرہ پاک تیجب و تاہر شجرہ سرکار ادنان تو اتے نہیں پڑنا سوچیو سارے سرکار ادنان تو اتے نہیں پڑنا اے تے سنیا سارے ہاں ادنان دا نا سن لیا رک گئے تے سرکار ادنان ہن کون اے اسماعیل علیہ السلام دے پتر جے توجہ میڑے شجرے جان دے نو نن پتے سرکار ایسماعیل علیہ السلام دے پتر نے ادنان سرکار نے اتنے ہی اکھیا کہ ابراہیم تک میرا شجرہ پڑیا ہے اساق بھی ابراہیم دے پتر جے دے جو اتنے نبی آئے بنی اسرائیلی توجہ فرما رہے ہو سرکار ایساق دے اولاد سرکار ادنان تک حکم شجرے دا میں اس خاندان دے بات کرنا چاہوں اسماعیل علیہ السلام دے پتر دنائے ادنان سرکار اکھیا اتھو تک میرا شجرہ پڑنا ہے تاہی اسماعیل نو بچایا جے حسین نے نہیں سمجھائی میری بات بہت اچھا اسماعیل علیہ السلام نو بچایا ہی تاہیں کہ اپنے سارے کو آکے انو بچایا حسین نو منی دا مصداک بنیا حسین کہ حسین نو منی وعنا من الحسین حسین بچا کے اسماعیل نو اپنے پاک شجرے دی بنیاد رکھی اس نو حسین آدنان تو جو ہے اگلی بات کرا اتنا تاہر و متاہر ایک خاندان سرکار ادنان تو شروع ہویا اس سرکار ادنان ہی ضروریت ابراہیم نے انہ تے جے سلوات آئے آئے نہیں سمجھائی میری بات نگل کر گیاں انہ تے سلوات اے علیہ السلام نے انبیاء اور بھی نے جیڑے صرف علیہ السلام نے علیہ السلام اے خاندان علیہ السلام کافی نو بھی علیہ السلام موسیٰ بھی علیہ السلام اس سرکار ادنان تو جڑا شجرہ شروع ہوں دینا اے جی علیہ السلام توجہ ہے اگلی بات کرنا اے پہلا ضروریت ابراہیم پھر کسی ادنان کسی قلاب توجہ فرمارے ہو اے کام تین تو اڈر اڈر میں شروع کر لے پھر بنو حاشم توجہ ایوی شجرہ پاک سرکار حاشم دی نسبت ضروریت ابراہیم ہے اور اگلی بات جدہ مارجل بہرین جل تکیان ہویا پھر اسے ضروریت دنا سید بڑیا گالوئی کاموئی نسبوئی حسبوئی اور ایک خاندان اسے اسنو اللہ منتحب کیتے میں پورے دس دن پڑھے ایسا شریف اس انوان تھے اس خاندان تھے وہ منتحب ہوئے منتحب خاندان اللہ انہوں منتحب کیتے کسے مولوی منتحب نہیں کیتے جنو اللہ منتحب کرے اس ساڑے جے اندھے جنو اس ساڑے جے انو اسی ووٹا نال جتنے نہیں سمجھائی میری بات جڑا ساڑے جے ہے اسنو اسی ووٹا نال منتحب کرنے اللہ نہیں ووٹا نال نہیں اللہ کیا میں چھپے یا خزانہ آئی میں چاہا کہ میری پہچان ہو جائے انہ دی تخلیق میرا انتخاب ہے اگلی بات جیدہ بات میں ساری میند کی تھی لاکر صاحب آجان پھر گرمی ٹوان اے بڑی منہ درطوبہ بھی آگئی اے در میرا پتر چھامے آگ چھامے ہو جو خیر یہ چھامے ہو جو تو پونی یہ سلوات پڑو پاکنی ذات اجازت ایک میں اختیار سنا ہم آباس ایک خاندان منتحب اور اس خاندان صرف اسینی منیان صرف شیعہ نہیں منیا صرف سنیا نہیں منیا صرف مسلمانے نہیں منیا اس خاندان تو جس خاندان دی میں بات کر رہے اس خاندان تو انبیاء بھی منیا جو آئے آئے صرف اسی نہیں منیا سنیشیاں نہیں منیا اس خاندان نو انبیاء منیا انج منیا ساڑھے نبی دی نبوہ دا اقرار کیتے ہیں تو نبی بنے ساڑھے رسول دی رسالت دا اقرار کیتے ہیں تو رسول بنے نبیاں بھی من لیا پھر صرف نبیاں نہیں منیا فرشتیاں بھی منیا گالے بڑی اوکھی گرمیچ سننا رہی کیونکہ گرمیچ بولنے ہی بڑا اوکھا کم ہے پھر سننا اس تو بڑا کم ہے فرشتیاں بھی منیا اس خاندان نو میں جس تک میری آواز جا رہی اسی چلے نہیں اسی اس خاندان نو اپنے انتحاب تے نہیں منیا انہ دی مرفت بھی ایمان ہے انہ دا اقرار بھی ایمان ہے صرف اسی منیا نہیں فرشتیاں انج منیا جے اس خاندان نو فرشتیاں دی صف وچ ایک فرشتہ ہی جدے کن کو ایسا کم ہویا اللہ انہوں عذاب دے دیتا ہوئے ہوئے فترس صف ملائے کے چھے تو اسنوں عذاب ہو گیا انج فرشتیاں منیا ہیں فرشتیاں پھر انہوں چوک کے نا اللہ نہیں ٹو رہے آئے آئے نہیں سگھار نہیں ہویا چوک کے سہران بھی چو اللہ نہیں گئے آئے نہیں اس خاندان لے بووے تے اس دیڑے آئے نہیں جس دن یہ خاندان بڑے خوش آ آئے 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 ہوئے ہوئے اور فترس نو لے کے آئے فرشتے پھر عذاب ٹڑیا میں ایک گزارش کر رہے ہیں سارے بندے دے دلے عذاب ٹل جائے اللہ دا عذاب ٹڑدا جے اس خاندان دی مدد نہ آئے آئے فرشتے دا عذاب ٹڑ گیا اس بووے تے آکے صرف پینگے نرمس ہویا تودھے پر ٹھیک ہوگے کہ توں پھر کی کرنے پہ آ اسی تے پینگے لے کے بھی بدا رہے چاہم نے آئے آئے اسی علم بھی لے کے انہیں اسا شبیہ لے کے ہم نے بدا رہے چاہم تے پلیا رہے ہیں خاندان منتحب بھی جے پینگا آ جائے تے فرشتے انو شفاہ دندہ ہے توجہ فرمانے ہو اور شبیہ اس شفاہ نری انکار نہ کر اگلی بات جی دواستے میں ساری محنت کی تھی ہن سنا رہے ہیں ایک خاندان پورا منتحب شدہ خاندان اے دنیا تے پڑھن نہیں آئے پڑھانا آئے اے زبانہ نہیں پڑھانا آئے زبانہ پڑھانا آئے زبانہ اے ندیاں مہتاج نے اے زبانہ دے مہتاج نے اے نیٹ تسی کھولو نکہ دے تسی موڑے کھول دے رن دے وار بڑے نیٹ تے رن دے وار ایسی ایسی یا زبانہ نے نیٹ دے جیڑے ہائے حسین کہہ رہے ہیں اسی آئے حسین آخ نے اوہ اپنی زبانی پتن کے آخ دے آئے حسین دے نا دی سمجھ ہم دی دوجی سن کوئی سمجھ نہیں ہم چھینیاں تو لے کے تے دیوبندیاں تک سارے مولویاں تک ایک مولوی ایسا نہیں جڑا انہ دی زبان جاندہ ہوئے تو وجہ نہیں ہوئے مولوی پاہ میں روانی ہوئے یو بھی نہیں جاندہ مولوی پاہ میں جسمانی ہوئے تو وجہ فرمارے ہو چنگا موٹا مولوی ہوئے اوہ بھی اوہ زبانہ نہیں جاندہ اوہ اپنی اپنی زبان سہرائی زبانہ جنگلہ حسین حسین کر رہے ہیں مطلب ہے کہ حسین بادشاہ انہ دی پوری زبان سنوی رہنے صدقے آوا سمجھ بھی رہنے انہ دی مشکل کو شائع بھی کر رہے ہیں اوہ دس ہاں جڑے حسین بندی اللہ نو نہیں پہ من دے حسین دا نالے رہے ہیں اللہ نو نہیں مان رہے ہیں رسول نو بھی نہیں من دے پہ نبی نو بھی نہیں مان رہے ہیں حسین نو کیوں مان رہے ہیں اوہ سمجھ دینے حسین موسن انسانیت ہے ایسی انسانہ صدقے آوا اصان یہ نہیں سمجھ آئی اج تک مولوی ہیں مولوی شیعہ ہوئے سنی ہوئے ایک خاندان ہر کسی دی زبان سمجھ انہ پتھر نو بلا کے دس یا بول کے دس ہمیں کہو نا پتھر بھی کدھے بولیا کسے مولوی دیا کھے لگتا ہے پتھر نہیں لگتا ہے پتھر نو بولا لیا پھر زمین تکھلو کے چاندے دو ٹکڑے بھی کر دیتے جڑا مولوی یاد ہے میں محمد جیہاں اتارہ ہی دو ٹکڑے کر کے دسے آئے آئے نہیں کر سکتے اس خاندان لی ریس نہیں ہو سکتی آخری میری بات اس تو بعد میں مصحب پڑھا گرمی میں بڑیئے زبانہ دے خاندان موتاجی نے زبانہ دے خاندان موتاجی نے سیاہ ستہ جیہاں ایک واقعہ لکھئے ہے اوہ میں ٹون سنا رہا اے زبانہ دی بات کرم تو بات میرا پروگرام ہو رہی ہے وہ گرمی بیخ کے تو اڈیالت بیخ کے میں کیا اکھی تقریر نہ کرا اگ کے گرمی نہ لکھے ہوئے اے نوے بگل دیس ہمیں کوئی نہ ہوئے اجازت اے گل کر لوں سیاہ ستہ جیہاں وقعہ لکھئے ساڑے نوی پاک دیکھ سوابی نے انہاں ہوتھ رکھے آئی ہوتھ اے درود کٹ گئے نو ہوتھ رکھے اوہ جنگلی جو لکھڑیاں کٹ کے ہوتھتے لدھ کے کر لیا ہم دا ہی انہاں بیچ دائی تاپنے بچیاں دا لنگر چلا ایک دن ہوتھ نے سوابی رسول نو جنگلیچ مارنا شروع کر بولیو تھوڑا جیہاں ہوتھ نے سوابی رسول نو مارنا شروع کر انہی ماریا بھئیو ہوتھ بول دائی سوابی رسول آئی لیکن ہوتھ دی زبان نائی سمجھتا آئے آئے مولوی کی میں سمجھے سوابی رسول آئے لیکن زبان ہوتھ دی نائی سمجھتا جون جون ہوتھ بول دائی اور مار دائی لولان ہو گیا انہیں سوچیا پشلے خطاب اچھ ساڑے نبی فرمایا وہ میں صرف انسانہ دا نبی بان کے نہیں آیا میں ہیوانہ دا بھی بان کے آئے اللہ اکبر میں ہیوانہ دا بھی نبی آئے جی انہیں سوابی آئے کیا جانوراں دے نبی نے جا کے شکایت لنا اپنے نبی اگے چنگے نبی ہو جانوراں دے میں ٹوڑا سوابی ہوئی ہاں انہیں آج منہ بڑے ہی مارے ہوں دیکھو پچھو ہاں جیہو دی زبان ہوں دی جاتے آئے آئے لولہان سوابی رسول سرکار پچھا کی بنے ہی انہیں کہا بادشاہ تو اسی کال فرمایا ہے با میں جانوراں دا بھی نبی ہیں تو ہوتھنے منو مارے ہیں اے ہوتھ جیڑے میرے پیو کوڑ بھی رہے ہیں بڑی عمر اندھی اٹھان دے اے ہوتھ میرے پیو کوڑ بھی رہے ہیں انہوں انہی سو مارے ہیں مردے ویڑے میرے پیو آکھے آئی اے بڑا ہی ساو ہے اے کچھ نہیں آتا آج جنو پیدا نہیں کیوں ہے منو مارے ہیں سواب سرکار فرمایا تو دے کول پوچھ لینے ہیں میرے سوابی نو کیوں مارے ہیں آئے ہائے جی نبی نو دنیا تے پڑا نام دے اللہ اکبر نہیں میری گل زہنی چھ نہیں جی پڑا نام دے تو آدھے نمجانور دی زبان ہی نہیں ہم دی چلو انہوں رسی پا لینے ہیں نہیں سرکاریں نہیں آکھیں انہوں رسی پا لینے ہیں انہوں بن لینے ہیں سرکار فرمایا چل ادھے نال گل کر لے کیوں مارے ہیں ستنو انہیں حد چپ بنے سوابی انہیں کہا یا رسول اللہ منو لگ دیں با اوہ اڑکا ہو گیا اوہ ہے ادھا دماغ کی کام نہیں کر رہا اوہ اڑکا ہو گیا متے ٹوان مارے جملہ سنی متے ٹوان مارے سرکار فرمایا جی میں میں تیرا نبی ہیں نا صدقے جاوا ایمیں میں ادھا بھی نبی تے اوہ میری گل منے دا میرے اعترام کرے گا اوہ میں کہا جی ٹھیک ہے تُرے نال چاند اور بھی اصحاب ٹور پہ توجہ ہے نا گرمی تو اڑی من بڑا احساس ہے تو ٹینٹ لگ گیا ہے اوہ بڑی ڈاڑی گرمی پھر دعا مانگا اسے گرمی دے محولچ ساڑے عزیزہ نے ایک پھوڑی بیچھائی مالکہ دی جتنے مرہوم ٹور گئنے مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے چاندہ صاحب نال ٹور پہ جو ہی مدینہ تو باہر آئے نا اٹھ دی انہیں تونڈ نمین دی انہیں سے تونڈ چاہیے نہ ہوتا تے سوا بھی دا رنگ بدلیا اوہ اوہ بہی دا یہ غصہ نہیں گیا اوہ جسے دا رنگ بدلیا سرکار فرمایا تنو کچھ نہیں یادا میں ان تیرے نالاں تیرا بھی نبییاں اوہ دا بھی نبی جو ہی سرکار نیڑے گئے نہ اٹھ دے انہیں ٹرنا شروع کر دیتا سرکار آلہ سوا بھی اور پریشان ہوئے جسے ٹرنا شروع کیتا سرکار اٹھ دے موند تیاترہ کیا دے تنو پہلہ دیا کھا ہے تنو ہون کو جنے یادا قریب آکے اٹھ نے ایک مینجی کم بڑا کمال کیتا آمدین اٹھ نے صاحبے کتاب لکھ دے سرکار دے قدمت رہ کے نمو تے بولیا اپنی زبان اچ اٹھ دی زبان عربی نہیں نائی پنجاب بھی ہے یہ عربی ہوندی تو سوابی نو سمجھ آ جاندی پنجاب بھی ہوندی سان سمجھ آمدین جانو بران دی مجھا نو جا نہیں پتھے سی پان دیتے چا انہیں پنجابی آمدین ہوندی تھا چودریو پتھے پاؤ تو وجہ فرمارے لیکن او دی زبان نہیں انہیں قدمت ہتھ رکھ کے اپنی زبان اچ بول کے گل کی تھی کیا میرا مقدر ہے آج میرے کو لوٹ ٹر کے آئینے جیڑا میرا نبی ہے آئے آئے بہت اچھے آئے میرے کو لوٹ ٹر کے آئینے جیڑے میرے نبی نے سرکار سوابین واقعہ سنی انگال نہیں دی انہیں کہا جیہو جیتے آواز ہے کہ میں بڑی سنی پر مین سمجھ نہیں آئی سرکار فرمایا پیاد ہے بھئی میرا بڑا مقدر ہے آج میرے نبی میرے کو ٹوڑکے انہیں کہے جلدی پوچھو ماریا کیوں سو کھا گئے ہونا جملہ اپنے علاقے دازہ کر سمجھ گئے کہ جلدی پوچھو میرے تھے لولان کر دیتا سو جسم تے زخم بڑے سرکار ہے کیا دس بھئی یہ میرے سوابینوں کیوں ماری جملہ سنیے ہوں گلی یاد کرنی کام دے دی انہیں کہا کہ میرے سوابینوں کیوں ماری سوابی ماریا کیوں میرا سوابی اٹھا کیا جے توڑا سوابی نہ نہ ہندا میں آج تھا مار دینا یہ میرا جملہ ہے تیسے گئے ہو پچھا جے توڑا سوابی نہ ہندا میں نے آج تھاں مار دینا سرکار ہے کیا پتہ یہ聚 sait بچے توڑا سوابی نہ نہ ہندا میں تھا مار دینا سو او دے آتھے کم دیں سرکار پچھو سو اسو غلطی کی ہوئی سرکارا کیا بھئی چلو میری وجہ تو بچا سڑی غلطی دے سرکار ایتنا منو لددہ چکھیں پٹھے تھوڑے پاندھیں منو دوکھ بڑھائی میرے نبی دا یہ سوافی ہے توجہ میرے تو لددہ زیادہ ہے وزن پٹھے سرکار فرمایا اس وجہ تنہیں کاورڈ کر دیئے یہ ساڑے چوتھریاں نے کاورڈ نکلنی ہے پٹھے تھوڑے پاندھیں کہڑا انہوں نے زبان توجہ فرما رہے ہو یہ ساڑے نبی دی شان ہے یہ مقام ہے یہ اختیار ہے انہوں نے میری جستہ کا آواز جا رہی یہ سارے اندھا کی دیشی اندھا بھی سنی اندھا کہ ساڑے نبی جنور اندھی بھی زبان سمجھ یہ پتھر دی زبان سمجھ لیں دے جڑے چان نو دو ٹکڑے کر لیں دے ڈبے سورج نو واپس بولا لیں دے جڑے بووے تے تارہ آ جاندھا تیو دی جگہ تے بوے دا ہوئی جڑا جنور اندھی بھی زبان جاندھا بھے یہ تو اڑے تے فیصلہ رہا چودریان تے محلویان تے پریادے لوگان تے محمد دی جگہ تے بوے گا ہوئی جڑا جنور دی زبان سمجھ دا ہوئی کہ جنور دی لوڑ پہ جائے تو جنور نہ بول لیں بس آخری میری بات اسی محمد مصطفیٰ تو بات علی بادشانوں بنے آئے کہ محمد دے علم دے وارس نے آئے آئے جنور نال بولنا پہ پہ تے لی بولے دا توجہو جے سورج نال بولنا پہ آتے بولے گا علی چان نال بولنا پہ آتے بولے گا پتھر نال بولنا پہ آتے بولے گا اس ہڑا ایمان ہے ایک گلدہ سنا چاہنے ہوں سیں کہ علی بادشاہ محمد دے علم دے وارس نے تائیں سرکار فرمایے آنا مدینہ تول علمے و علی جن بابوہا میں کائنات دے علوم دے شہران اس دا دروازہ لیے اور علی بادشاہ محمد مصطفیٰ تو بات ممبر رسول تے بیٹھے چوئی سالہ بات کھا گئے ہو نا جمعہ چوئی سالہ بات علی بادشاہ کوفے دے شہرچ ممبر رسول تے بیٹھے ایک سوال آیا سرکار کو سرکار کو فیصلہ کر لگا جڑی اگر بندے بیٹھے ہیں انہا ایسے بھی بندے بیٹھے ہیں جنہیں رسول نو بیکھے آئی رسول پاک نو بول دیاں سنے آئی سرکار دی کلام تو واقفان سرکار نے جنہا فیصلہ شروع کیتا نا اجڑے صحاب پہ ٹھے آننا ایک بے جنوہ دینے بھئی آج لگ دا ہے انہیں علی نہیں پہ بول دے محمد بول رہے صدقے آج لگ دا ہے انہیں محمد نہیں بول رہے علی بول رہے سرکار نے فیصلہ سنایا ایک گلہ باتاں کر دے رہے کہ آج علی باسیاد ہے لے جائے محمد علی گفت و گودہ انداز محمد علی پیچھے مجمع دے ایک عورت کھڑیئی باپردہ انہیں ہاتھ چپت دے انہیں کہا یا علی میرا بھی ایک سوال ہے توجہ میرا ایک سوال ہے سرکار فرمایا میں مظہرول آجائے بات ہاں میں دلان دے راز سمجھنا منو پتہ ہے جو تو کوئی آخریں لیکن تو باپردہیں ایک بریتھی ہے سارے سنو لیں آئے وہ آئی اس نے کہا جی کہ محمد تو بعد تو آڈی شکل اچھا سانو محمد بھی لب ہے آئے محمد دا لہجہ بھی سننو ملی ہے محمد دا انداز بھی بلکل سننو ملی ہے اگر تُس ہی پردہ کر گئے تو آڈے بعد کوئی علی لب جائے گا صد کی ہوا گلت سوچے نہ لیے نا کوئی علی مل جائے گا سرکار فرمایا آسی سارے محمد آن آئے یہ سارے علی ہیں لیکن تیری تصدیق واسطے تسلی واسطے اے تو کوئی پتھر اٹھا کے لے آن انہیں پتھر دیتا علی بادشاہ پتھر ہاتے رکھ کے نا اُدھے اُدھے پتھر دے انگوٹھا لایا پیر نہیں لایا اُن یا سے پتھر لب دے نجی تھی علی پیر بھی لایا نہیں ہیدر آباد لب جائے گا اور بھی دربارہ انتے مل جائے گا تو بجو فرما رہے ہو سرکار نے اس پتھر دے انگوٹھا رکھے انگوٹھا اُدھے ویچ رکم ہو گیا نقش بن گیا سرکار فرمایا انگوٹھے دا نشانوی آگئی ہائے تھی اس سنبال نہیں میں جدہ پردہ کر گیا میں اس پتھر اچھے محمدی جدہ الوی جدہ تے معصومی جدہ سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ کر دیتے انہوں نے بڑی انہوں تے سافٹ ویر دے سمجھنا آئی نا بہت اچھے اس پتھر نوں میں سافٹ ویر اسمت دا ڈاؤنلوڈ کر دیتے تنو شک پوینا ممبر ہو رے بیٹھے ہو رے تے توں اے صرف نا کمپیوٹر پیش کرنے اے ویکھو نا اسی نادرہ آفز جانے ہوں میں اپنا گھٹا رکھنا نان کی اندہ بھی پتہ لگ دیا داد کی اندہ بھی اے فارس یہی نہیں ہوں دی نان کی اندہ بھی پتہ لگ دیا داد کی اندہ بھی پتہ لگ دیا بھائی اے کچھے سرکار فرمایا اس میں پتھرچ اپنی پوری جد دی سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ کر رہے توجہ فرما رہے یہ تنوپہ میں شک یہ صرف سافٹ ویر پیش کریں جیت یہ سافٹ ویر نے گھٹا قبول کر لے اور محمد بھی تو علی بھی ہوئے گا بہت اچھے محمد بھی اور علی بھی علی بھی بہت اچھے جی تُسری تھکیڑا لادیتا گرمی بھی ہتم ہو گئی توجہ فرما رہے ہو میں گل مکمل کرنا چاہنا زاکر صاحب دیا انتا علی بادشاہ پردہ کر گئے ای عورت شام تک گئی جی انتا سی آپ سمجھنے کیوں گئی شام تک گئی اور ناو سافٹ ویر نے کسے دنگ اٹھا قبول کرنا آئی آئے آئے نہ ہویا واپس آئی مدینہ پاک اس ممبر دے کول آئی جس ممبر تے حسن بادشاہ نے مرد نو عورت بنائے صدقے ہووا صدقے ہووا بھئی مرد نو عورت عورت نو مرد اس ممبر دے سامنے آئی سرکار خیتاب کر رہے انہیں کہا ممبر تے ہوئی یہ آئے آئے انہیں پچھن واس تے ارادہ کی تا سو گلدی سمجھ آ رہی جنہ سرکار حسن بادشاہ نے پچھن دنی لوڑ میں محمد بھی یہاں علی بھی یہاں تو پتھر لے آئے وہ پتھر لے آئی جوں ہی پتھر آیا سرکار و پتھر بھڑ کے نہ ہاتھ تے رکھے انہوں نے علی بادشاہ آتھ بھی بیکھے آئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھملا انداز بھی بیکھے آئی جسا سرکار نے پتھر رکھے نا ہاتھ تے فوراں سجدہ کر کے انہوں نے یہ لگ دائیں یہ ہاتھ بھی علی دیں آئے اور انداز بھی ہو یہ تسی رکھو نہ رکھو میں بڑے تکے کھا آئیاں یا علی چلو انہوں نے چلو میں میکہ لاندھا بھرکت میں لاکہ دے بندے بانوں سنیاں تے آئیے ازنی گرمیچ توجہ ہے میں گل کرا سرکاریں حسن بادشاہ دی تصدیق کی تھی اور علی باد سے اس عورت نوکھی آئی تنوں میں مرن نہیں دینا تو اس ویلے بھی قبر جوٹھ کے امنہ جدن مرجم دلال ان کے میرے آخری محمد دی تصدیق کرے گا تو اس آفٹ ویر لے کے اس ٹیم بھی امنے سارے ہیں گل گئی بڑے واقعات چھپائے گئے میڈیا میں پرانیے کتابوں کڑ کڑ کے لیے آکے میں اپنے عظیم دانشورہ تک پہنچا رہا ہوں سارے ہیں بادشاہ کو گئے سرکار حسن بادشاہ تو بات سرکار حسن بادشاہ دی دستار بندی تو بات توجہ فرمارے کہ سرکار حسین بادشاہ کو بھی آئی سرکار حسین بادشاہ اکھے کے مئی وہ پتھر لیا میں محمد بھی ہوں حسین و منی و آنا و من الحسید میں علی بھی تصدیق بھی کیتی سرکار انہوں دعا بھی دیتی جدا انہا پوری کوشش کیتی بنو امیہ کہ نسل رسول مک جائے نہ مکنی ائی نہ ہی مک سکھ دیئی کیونکہ اللہ کیا ہی تیرا دشمن ابتر ہے توں کدے بھی ابتر نہیں ہو سکتا انہا شان اکوہ لابتر اور تیرا دشمن ہی مکتو نسل ہوئے گا جدا سرکار زین العابدین بادشاہ ان کے انہاں کھا اپنے دادا پاک دی ولایت بچا کے کربلا صرف ولایت بچی مارن علی محمد رسول اللہ تک پڑھ دیا توجہ فرما رہے ہیں تا ہی کہہ رہے ہیں اپنے دادا پاک دی ولایت بچا کے جدا سخی زین العابدین بادشاہ مدینہ پاک ہے اس عورت دی عمر ایک سو پنجی سال ہو چکی ہے بسم اللہ ایک سو پنجی سال عمر ہو چکی ہے ایک روایت چھوئی ہے بھی یہ پنجی ہے سو تو زیادہ ضعیف ہو چکی ہے اٹھ دی ہے ہی تے بڑیاں اوکھیں اٹھتی اسے دے سہارے تے اٹھتی اسے دے سہارے تے بندی پتہ لگا کہ میں چوتھے محمد کو چوتھے علی کو جاوان اپنی ڈپٹی پیش کرا علی بادشاہ کے تو ہر کوڑ جانے آئی زین العابدین بادشاہ نماز پڑھ رہے ہوں خوشو و خسو زین العابدین دے پیچھے تے کو کر نہیں سکتا کافی دیر بیٹھی رہی بین تو بعد انہیں سوچیا میں جلدی آگئی ہیں میں ٹر جانی ہیں جدہیں فارغ ہونگے عبادت تو میں پھر آ جانگے بڑی اوکھیں اٹھی میں بیٹھی بڑی اوکھیں بڑی اوکھیں اٹھندا ارادہ کیتا زین العابدین حالت رکوبے چان جیسے انہیں ارادہ کیتا انہیں اٹھندا زین العابدین انہیں اشارہ کیتا جی میں داد علی نے مسجد سوالی واسطے صدقے ہوا انگوٹھی آڑا اشارہ کیتا جو ہی سرکار زین العابدین اشارہ کیتا نہ بزرگو اشارہ ایک کیتا کام دو ہوئے دیوار ٹیڑی ہے یا سدھی ہوگی اشارت باد عورت بڑی ہے اشارت باد جوان ہوگی انہیں بڑے ضرور بولی ہیں یعنی دیوار اشارت باد تیڑی ہے سدھی ہوگی عورت ضعیف ہے جوان ہوگی انہیں عجبت دے انہیں کیا تُسی محمد بھی ہو علی بھی ہو لیکن اشارت تُسی ایک کیتا ہے کام دو ہوگئے سرکار فرمایا میں محمد بھی ہوں میں علی بھی ہوں اشارہ میں کیتا ہے دیوار سمجھئے مین پیادے نے سدھی ہوگی اور جد اشارے دیوار سمجھئے مولوی جیہ نہیں ہوتا آئے دیوار سمجھئے مین پیادے نے سدھی ہو جا تو اڈی زعیفی نے سمجھئے مین پیادے نے زعیفی نے جوانی چھ بدل جا جوانی چھ بدل جا پھر محمد تک کی بادشاہ دے دورج اے پھر زعیف ہے محمد تک کی بادشاہ انہیں پھر جوانی چھ بدلیا محسد کیوں وہاں سرکار حسن عسکری بادشاہ دے دورجائی سرکار فرمایا ہون توں آرام کرنے قبرج ہائے ہائے اے جی امر اے جی اختیار جدا میرا بچڑا آئے گا نا ماتھی تے قبریں چھوٹ کے زیارت کرنواستے بندے آنگے توجہو نصیبہ ہوئے گا تمہیں آمین جدا مریم دلال عیسیٰ علیہ السلام پچھے نماز پڑھ کے تصدیق کرے گا تو سافٹ ویر پیش کر کے اپنی آخری ڈیوٹی ادا کریں صدقے ہوا بس اتنے ٹائم میں کیونکہ پڑھ کوئی پینتی کومنٹ گیا محسوس نہیں ہوا بلکہ زیادہ پڑھ گیا کیونکہ مجلس اعضاء ہے رون دی مجلس اس مجلس اچھ وہ بھی رون واسطے عمد بادشاہ لیڑا ساڑے بارہ سو سال تو خون رو رہے تے رو رو کے ادنے میرے دادیاں دا کڑھ کسو رہی کوئی بجد گوڑے تو لطھا کسی دے بازو کلم ہوئے مو دے بار زمین تے گھنیا یاد کر کر کے کربلا لین رو رہے وہ بھی مجلس چرند پتہ نہیں کتنا کوئی نصی بڑا بند ہے جدے پہلو اسکری دلال بے کی خون رو رہے بڑے مقدر میں کیونکہ جڑے سید نے پرسہ دار پرسے کان ایک جملہ دعا منگو شاہ اللہ کوئی دھی پیک شہر جگ گیدن بن کے نہ آگئے اللہ اکبر اللہ اکبر پیک شہر چون ہوا بھی آوے نا دھی یا دھی میرے پیک شہر بھی ہوا آئے دھی بڑی سکون بھی ہے تھندک بھی اس سے باست کہہ رہے ہیں دعا منگو شاہ اللہ کوئی دھی پیک شہر جگ پیدن بن کے نہ ہوئے میں جس دھی دھی گل کر رہے ہوں اسے یزادی نہیں سیدہ دے گھر آئیے فات کربلا دی مائیں اے حلب شہر دے وسدے نہیں ادھا بابا علی بادشاہ دے دورج حلب شہر گورنر رہے میری گل دے سمجھ آ رہی جدہ ایک کافلا اسمت و طہار دا کربلا تو ٹور کے سفر دا چند چڑھ گے سفر دے مہین جدہ ہلب دے بارو آیا میں تا زیارت کر رہا ہوں جڑے نہیں گے دعا کر رہے ہیں مالک لے جائے شام دے حلا ٹھیک ہو ہے منادی نے ندا کر نڑے نے آواز دیتی حلب آگے ہر مستور نے سنے حلب آگے جی میں علی اس گر دی ما سنے نا بھئی جی کسے نہیں سنیا اس گر دی ما سنے سامنے میرا پیکا شہر اس گر دی ما ایک وین کی تے وا کسمت آ آئے میں رباب دی کسمت جدہ کسمت دا وین کی تے نا علی دی دی جڑی پیو دے سامنے اچھا قرآن بھی نہیں پڑ دی قریب ان کے نا دی اس کسمت دوین کیوں کی تے تو بڑے بہادر پیو دی دی تیرے سامنے تیرے پتر نو تیر لگ گئے تو کسمت دوین نہیں کی تا آئے آئے پتر دی لاش چاہیا پتر دی قبر بن دی رہی گے دی رہی کسمت دوین نہیں کی تا قبر جلا کے تو ماں ہو کے کبر مٹی پاندی رہی کسمت دوین نہیں کی تا آج کیوں کی تا اے گل جی رون ری چاہ جی میری سین فرمایا آج علی دی دی میری مجبوری ہے اس واسطے میں کسمت دوین کی تا آج زندگی ویچ پہلی واری زہراد یا دھی میرے بیک شاہر چاہیا میں کہتنا میں کر کجھ نہیں سنگ دی خدمت نہیں کر رہی اس واسطے قسمت دوین کی تا کافلہ ٹلتا اس چوک تے آیا یہ تے سامنے او جگہ ہے جتے پتھر تے حسین دا سر رکھا بلکل چوک تے سامنے چوک تے آیا کافلہ مکانہ دیا چھتا تے چڑیا اور تا جولیاں پتھران دیا بھر کے تے اعلان ہویا مارو باغی دیا بہنا آگیا مرحبا اجا پتھر مارے نہیں میری سین ارادہ کیتا کہ میں خطبہ پڑھ کے دسان او حلب دیواسی ایسی باغی نہیں ایسی توحید نبوت رسالت امامت بلایت بچا مرحبا اجا خطبہ علی دید ہی نہیں پڑھیا اسگردی ما منت کر کے اندھی علی دید ہی آج خطبہ تسان نہ پڑھو میں پڑھ دیا آئے تسان کوفے پڑھے موسی لسکالان پڑھے اے میرا پیکہ شہر میں تھے شہزادی رہیاں میں خطبہ پڑھ دیاں متے کوئی میری آواز سن کے پیچان لے ساڑھی دی آگئی اللہ اکبر علی اسگردی نانی اتھے رندیان تے پینگا بھی بنائے علی اسگردی جدا کہنا میں خطبہ پڑھ دیاں فرمایا اسگردی ما پڑھ خطبہ علی اسگردی ما خطبہ شروع پیتا چوک دے دسیا حلب دی واسی اسی باغی نہیں نبوت رسالت امامت ولایت بچامنا گو ساڑھے سران تے چادرہ نہیں دیکھو سورج نو گرن لگا جے ساڑھے پردے واس تے صدقی ہوا اے آواز جدا سنی ملکہ حلب علی اسگردی نانی اے صدقی ہوا محصومہ پاک دی نانی آواز سنی پیادی میرے سارت چادر نہیں کنیزہ نو بلا کہ اندی جلدی کرو میرا پیکہ صندوق کنیزہ دے ہتھاں تے رکھیں دی چادر لے جاؤ اے جی کہدن ساڑھے دروازے دے سامنے پہ یاد دی نو میرے سارت چادر کوئی نہیں انہوں چادر دی بلا چادر دی اس نو تُو منت کرے جا کے میری طرف خطبہ نہ پڑ آئے جنو کہدن کہدی خطبے نے نہیں کہدن نہ کھو انہوں کو خطبہ نہ پڑے ایدی آواز میری رباب ہو میں بھلی نا میں صدقی ہوا میں صدقی ہوا انہوں کو خطبہ نہ پڑے چادر دی ہو اجا کنیزہ گھروں باہر بازار اچ قدم نہیں رکھیا چاچا جی میری سین اسگر دی ماک حلب دواسیو کوتل الحسین بے عرض کربلا کہ حسین کربلا قتل ہوگئے قتل حسین سنیا سو زمین تے ہاتھ مار مار کہیں دی شال مدینہ آلہ نہ ہوگئے آلیہ دا برا نہ ہوگئے اٹھارہ برا ما دی بین دا برا نہ ہوگئے جدہ وین کی تا سکنیزہ دوڑ کے واپس آئی منت کر کہ ملکہ ایوین نہ کریں مدینہ حسین نہیں ہو سکتے عباس جی بہادر بھرائے ہو سکتے نہیں ہو سکتے بازار پوچھ دیا جا کہ کون حسین مار نے اسی پوچھ دیا ملکہ دی تسی جاؤ نہ جاؤ اور میں آپ ضرور بازار ویسا انہ ہتھ بنی انہ کیا تو پردہ سکھے زینب کو آئے علی دی دی کو پردہ سکھے آج بازار تیرے لائق نہیں اتھے بدماشہ دی بیڑے تو نہ بازار جا تو پردہ دار رہے جدہ کہ نہ پردہ دار رہے اس لے ملکہ حل بندی آگ لا پردہ نو میرا دیل پہ کر دی میں وال چا کھول دا پہل آواز سنی نہ سنی میرا جگر پہ کپ دے اگے اگے ملکہ ٹور پہی کنیزہ نے پردہ بنایا جو آئی بازار بس میرا آخری جملے جدہ بازار آئی نوکہ نیزہ تے سر ڈٹھا سو پہلا چیرے نو ویخ ویخ کے نا آدھی توں باغی نہیں صدقی ہو تیرا قاتل باغی ہے توں باغی نہیں ایمہ بیاس سر دی تھا سو اے بھی باغی نہیں اے بھی باغی نہیں اے بھی باغی نہیں دس دی آئی اے باغی نہیں جدائین اکبر دے سارا لی سانگ دے کو رومن اللہ اے ذکر پرانا ہوندہ نہیں ایک لازہ چیرے نو ویخ ویخ کے نا سار تو چادر زمین تے ڈہ پہی آدھی اے ڈا جو سوڑا تیریاں بینا مرگیاں حسین سوڑیاں دا سلطان جدہ کھے تیریاں بینا مرگیاں حسین سخت رسی چکائے سکینہ دی ڈہا نکل گئی آدھی اے موئی کوئی نہیں مائی جا جین دی ودی ملکہ حلب دوڑ پی دے سوڑ دی بھین جا جین دی اتنا سفر کی میں کر رہی کائے مام سو ماند کولن کے سون دی بہین سمجھ کے قیدن سمجھ کے سر تے ہاتھ رکھ میرے علاقے دے ازاد دار ہاتھ چائے تے اتھاند رانگ سرکھ ہو گئی ملکہ دی ڈہا نکل گئی آدھی اے ڈی ظالم مان سو مان دی آواز دی ملکہ میرے چاچے مار نے میں ویدی رہی میرے بیرا مار نے میں ویدی رہی میرے باب نو ضرب مر دی رہ جدہ در سنے ملکہ نے جلدی نال ہاں نال آئے آدھی تُو بڑی دکھ یے من اٹھار بیرا وان دی بہنہ کھی آئی کوئی دکھی دعا کرے اللہ قبول میں ایک مصیبت لائے کہ آئی یہاں تو دعا کر میں سن آئے کوئی حسین قطلو گئے دعا کر شال مدین اللہ حسین اللہ ہوئے یا گل کرنی آئی ما سمان دے دو بے ہاتھ بڑے اوکھے متھے تے آئے سلام ہوئے آدھئے توں جمعنو نانی سڑی آئے توں کوئی سکینہ ہے ہاں نانی میں سکینہ انہوں کہنے ذات میرا بابا حسین جنہوں سونا بے سڑی دیئے میرا اہلی اکبر دھوڑ کے اتھے آئیے جتے دی خطبہ پئی پڑ دی آئی آدھئے انہوں خطبہ نہ پڑ میں آگئیاں منو اتنا ڈزا تیری گود کیوں خالی میرا اسگر کہن گئے میری سینہ دیئے میرا اسگر شہید ہو گئی خیام اچھ فوجان میری سینہ دیئے فوجان تے خیام میں چھائیاں لیکن میرا میدان اچھ لڑدا ہے لڑدا شہید ہوئے ملکہ دی تلوار نائچہ سنگ داؤ نائچہ سنگ داؤ کی میں لڑی ہے میری سینہ دیئے میرا تلوار نائچہ نائچہ زبان نائچہ لڑی ہے ہی میں نانی نے ماتم کی تایاں دی جلدی ڈسا میرا پہلی بولی کی میں بول ہے اسے لے میری سینہ دی اممہ جگر کابو کری ری تپ دی ری اللہ 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 اللہ